موسیقی اسلام علیکم الفا کارڈنز میں خوش حامدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پودوں کے لیے بلکہ انسانی بقا کے لیے پانی کی نہایت ہی اہمیت ہے اس کے بغیر انسان بالکل نہیں سروائیو کر سکتا اور بلکہ اگر دیکھیں تو زمین پر موجود کسی قسم کے جاندار بھی اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے اور خاص طور پر اگر بات کیجئے پودوں کی اور انسانوں کے لیے تو میٹھا پانی لازمی ہے آج ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ انڈر سوائل وارٹر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں سے میٹھا پانی ملے گا اور کہاں پہ کھارا پانی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی ساری آپ کی بقا کا داروں مدار ہے اگر پانی کھارا ہے تو نہ آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں نہ ہی آپ اسے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر پانی میٹھا نکل آتا ہے تو آپ کے پاس سرے بھرے پودے بھی ہوں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ ایک اچھی اور ہینسوم آمدن بھی کمائیں گے تو جدیر ٹیکنالوجی نے اس چیز کو پوسیبل کیا ہے کہ آپ سوائل کے نیچے سے پانی کی ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں آئیے فیلڈ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے میرا نام محمد عمران ہے میں یہاں پہ پاکستان کانسل آف رسرچ میں ایس ای ڈیپٹی ڈائریکٹر اپنی خدمات سے آنجام دے رہا ہوں اور آج ہم یہاں چک نمبر سات بی سی میں گراؤنڈ وارٹر انویسٹکیشن سروے کے لیے آئے ہیں اس سروے سے زمین کے نیچے ایک ہزار فٹہ کی انفرمیشن ہم بغیر ڈریلنگ کے لے سکتے ہیں اور اس سروے کو جس سروے سے ہم یہ انفرمیشن لیں گے اس کو کہتے ہیں الیکٹریکل ریزیسٹیوٹی سروے الیکٹریکل ریزیسٹیوٹی سروے سے ہم زمین کے اندر ویری لو فریکوینسی ڈی سی کرنٹ ایمپیل کرواتے ہیں وہ مختلف زمین کی تہوں میں سے گزرتا ہوا ہمیں واپسی پہ جب اس کی والٹیج ہم میر کرتے ہیں اسے ہم زمین کی ریزیسٹیوٹی نکالتے ہیں یہ سورس الیکٹرورڈ ہے اس سے کرنٹ زمین کے اندر جاتا ہے اور یہ ہمارا ہے سنک الیکٹرورڈ یہ پوٹینشن الیکٹرورڈ ہیں یہ جب ہماری سپیسنگ کرنٹ کی سپیسنگ سے پانچ گنا ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کو چینج کرتے ہیں پچیس پہ ہو جائے گا تو اس کو ہم چینج کریں گے آگے پچاس پہ چینج کریں گے اور سو پہ چینج کریں گے ان دونوں کی جو والٹیج اور کرنٹ کی جو ریشو ہے اس کو ریزیسٹنس کہتے ہیں زمین کی ریزیسٹنس نکالنے کے بعد ایک جومیٹریکل فیکٹر ہوتا ہے کہ اسے اس کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں اور زمین کی جو ریزیسٹیوٹی ہے وہ نکلتی ہے جب زمین کی ریزیسٹیوٹی نکلتی ہے تو ایک مختلف ہر علاقے کی ریزیسٹیوٹی کی لحاظ سے سائنس دانوں نے اس کی رینجز سیٹ کی ہوئی ہیں اس علاقے کی جو ریزیسٹیوٹی ہے وہ زیرو سے لے کر بیس تک لور ریزیسٹیوٹی ہے بیس سے چالیس تک میڈیم ہے چالیس سے سو تک ہے فریش وارٹر اور گوڈ کالٹی آف گراؤنڈ وارٹر یہ جو انسٹرومنٹ ہے ٹیرامیٹر ایس ایس فور تھوزنڈ یہ اے بی ای ای ایم کمپنی ہے سویڈن کی یہ ان کا انسٹرومنٹ ہے اور اس انسٹرومنٹ یہ ہمیں ڈائریکٹ ریزیسٹنس کی ویلیوز دیتا ہے ریزیسٹنس کی ویلیوز کو پھر ہم ایک سافٹ ویر ہے آئی ایکس وانڈی اس میں پلارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں اس کے لیئرز ملتے ہیں جب جیو الیکٹیکل لیئرز ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کو ویلیوز کو جو سائنس دان ہیں جیو سائنٹس ہیں انہوں نے اس کی رینجل سیٹ کی ہوئی ہیں ان کے مطابق ہم اس کو کرتے ہیں ایسٹیمیٹ کہ اگر بیس ریزیسٹیوٹی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے بیس ریزیسٹیوٹی کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یا تو پانی کی کوالٹی بالکل درمیان نہیں ہے یا وہاں پہ کلے ہے یا سلٹی کلے ہے یا اگر پانی ہے تو وہ سلائن پانی ہے اگر وہ بیس سے چالیس کے درمیان آجاتی ہے ریزیسٹیوٹی تو وہاں پہ جو کوالٹی آف گراؤنڈ وارٹر ہے وہ مارجنل ہوگی اور اس کی جو ٹی ڈی ایس ہوگی وہ پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہماری ویلیوز چالیس سے سو کے درمیان آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو زمین کے نیچے پانی ہے وہ فریش ہے اور اس کا جو میٹیریل ہے وہ کورس ہیں یہاں پہ یہ سروے والی انسٹرمنٹ پڑا ہوا ہے اگزیکٹ آپ کوشش کریں کہ اس کے نزدیک ترین آپ بور کروائیں کیونکہ یہ ہے وان ڈیمینشنل سروے وان ڈیمینشنل سروے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ایک بور کرواتے ہیں تو آپ کو اس بور کی انفرمیشن ملے گی اس کے ہنڈرڈ فیٹ سائیڈ پہ کیا ہے اس کی انفرمیشن آپ کو نہیں ملے گی یہ جو رزیسٹیوٹی ہم آتی ہے یہ تین چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے سب سے پہلے وارٹر کوالٹی پہ اور دوسرا وارٹر سیچوریشن پہ اور تیسرا جو گرین سائز ہے اس پہ جیسے جیسے گرین سائز بڑھتا جائے گا رزیسٹیوٹی کی ویلیوز بھی بڑھتی جائے گی اگر گرین سائز چھوٹا ہے مطلب کلے ہے کلے کے پارٹیکل بلکل تھین پارٹیکل ہوتے ہیں اس میں رزیسٹیوٹی بھی لوگ آئے گی اور جو موٹی ریت ہے گرین سائز اس کا بڑا ہے کور سینٹ ہے اس میں رزیسٹیوٹی کی ویلیوز زیادہ آئے گی تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں ساری چیزوں کو ہم مینی پلیٹ کر کے پھر اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ٹریلنگ کرنی ہے وہ کتنے فڑتہ کرنی ہیں ویلکم بیک آپ نے دیکھا فیلڈ میں کیسے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے پانی چیک کرنے کے لیے کہ تہہوں کے نیچے انڈر سوائل وارٹر میٹھا نکلے گا یا کھارا نکلے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ہم آپ تک ویڈیوز پہنچاتے رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ